آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے آج آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا اچھا سیل مرگا ہے تو کیوں وہ گندہ تپتا ہے کیا اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے کیوں وہ گندہ تپتا ہے کیا شکاری سے آپ تپائیں گے تو پھر وہ کیسا ریزلٹیو دکھائے گا آپ کو اگر آپ کے پاس اچھا بھی ہے اچھی بلیڈ لائن کا بھی ہے اور اچھا آپ کے پاس تپتا گستا رہا ہے تو آگے آپ نے کسی سے تپانی لے کر گئے ہیں تو اچھا نہیں تپڑا گھر میں اچھا تپڑ ہے باہر اچھا نہیں تپڑا اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے وہ آج کا وہ پیچھے کا راز بھی بتاؤں گا اور کیا آپ گلتیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا اور آپ یہ کام نہ کریں گے تو پھر آپ کا مرگا اچھا رہے گا میدان میں لرائن میں ریکمینڈ نہیں کرتا میں پھر بتا رہا ہوں مگر جو بندے لرائن کا شوق رکتے ہیں وہ اپنے فیل سے لرا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے میں مجھے پس یہ ہی ہے کہ آپ کو جتنی انفرمیشن ہو سکے میں آپ کو دوں اور باقی آپ کی مرضیہ جو عمل کرنا چاہے کرے نہیں کرنا چاہتا ہے نہ کرے چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سب بھائی ٹھیک ہوں گے شوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور بہترین قسم کا جار ہوگا آپ کا ہوسٹ ہے دوست پا حضرت ہے آج نیو ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں آذر ہوئے دوستو آج میں نا بہت اچھا انٹرسٹنگ سا ٹاپک میرے ذہن میں آیا میں نے سوچا آج ویڈیو ہی بنانی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر لازمی کروں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا مرگا اچھا اچھا تپتہ ہے اچھا تپتہ ہے گھر میں مگر باہر آپ نے تپایا اچھا کیوں نہیں تپا اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے کس وجہ سے وہ اچھا نہیں تپتہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو پراپر اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر نیو شکین ہے تو پھر تو لازمی دیکھئے گا پھر چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس اچھی نسل کا مرگ ہے اب آپ کو پتہ ہے کو وہ کھلے کنڈی کا ہے باندھ گتی کا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے گرام کا ہے کتنے ویٹ کا ہے اس حساب سے موڑا کتنا ہے اتنا تو سب ہی کو پتہ ہونا چاہیے کہ موڑا کتنا ہے اور ویٹ کے ساتھ آپ سے کتنا ہے کہ اتنے میں وہ اچھا لڑے گا یہ نہیں کہ دوستو آپ کا مجلب مثال دیتا ہوں پچیسو گرام کا آپ کا مرگ ہے تو ستائیسو ٹائیسو آپ وزن کر دوں تو پھر تو وہ اچھا نہیں تپے گا وہ اپنے ویٹ میں اچھا تپے گا پہلی بات اگر وہ آپ ویٹ آپ زیادہ کر دوگے یا کم کر دوگے وہ اچھا نہیں تپے گا سیدھی سی بات ہے جتنا وہ مرضی اچھا ہے ٹھیک ہو گیا ایک بات دوسری بات جو گلتی کرتے ہیں لوگ ٹوڑا جب بھی دیتے ہیں لوگ تیزی تیزی سے ٹوڑا دیتے ہیں کہ مطلب کہ ٹریننگ دیتے ہو تیانا کہ ہلکا ہلکا چلانے ہم مرگے کو جتنے منٹ آپ پہلے پانچ منٹ کر لیں پھر داس منٹ کر لیں پہلے دن پھر ہلکا ہلکا ایک ایک دو دو منٹ کر کے پڑا آئی جائیں اور مہین نائسے ٹریننگ دیں اور ساتھ میں آپ کو جو خوراک بتائی ہے وہ پیچھے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں وہ کھلائیں تو پھر کیا ہوگا وہ مرگا جان میں بھی آئے گا اور بعد میں مالش بھی بہت ضروری ہے دوستو مالش نہیں نا آپ کرتے تو دوستو پھر بھی آپ کا مرگا صحیح نہیں رہے گا پہلے بات کرتا ہوں کہ جب آپ ٹوڑا دیتے ہو ٹوڑا آپ تیزی دو تیز تیز ٹوڑا دو گے نا جیسے ہمارے قدم بڑے ہیں اور ان کے قدم اسیلوں کے چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے جب وہ ٹوڑا آپ دیتے ہو نا تو کئی بڑے وہ تیز دو عورتے ہیں تو آپ بھی پیچھے نا تیزی سے آپ دو عورتے ہو چھڑی لے کر وہ سب سے بڑی گلتی کرتے ہو آپ ہلکا ہلکا چلانے آپ نے جب بھی چلانے ہلکا ہلکا جب دوستو روز کی روٹین کے ساتھ آپ نے ایک یا دو میٹ زیادہ بڑا آئی جانا ہے ٹھیک ہو گیا کم سے کم پندرہ سے بیس میٹ کی کریا کرے جو کھلے کنڈی کے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ٹوڑے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کھلا بھی پھرتا رہے نا سیل تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پندرہ دن میں اچھا ٹوڑا دیں اور اچھی کھڑاک دیں تو وہ لڑ جاتا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کئی بار پہلے منٹ میں کئی بار پانچ منٹ میں حد فیصلہ ہوئی جاتا ہے بہت کم ہیں جو تینوں پانی لڑ جاتے ہیں اور بڑا بڑا ہوتے ہیں آج کل کھلے کارڈوں میں بندگدی میں بھی اب تین چار پانی میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے جو تین چار پانیوں میں ہرا دے تو وہ اچھا گنا جاتا ہے تو میں بات کر رہا تھا تو دوستو جب آپ تیز اس کے پیچھے بھاگو گے نا تو کیا ہوگا کہ وہ مرگے کو یہ ٹانگیں جو ہوتی ہیں نا کئی بار بینڈ ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی ٹانگیں پھر آپ اس کو جب آپ لڑائیں گے نا تو لڑے گا نہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہلکا ہلکا چلانا ہے بس جب آپ نے آپ کو پتہ چل گیا کہ مرگے کی سانس پھول گیا میں نے دس منٹ پیچھے ٹوڑا دیا تو آج یارہ منٹ دینا ہے تو اس میں ذرا سا تیز چلانا ہے ذرا سا اس سے یہ ہوگا کہ اس کا سٹیمنہ زیادہ بڑھے گا ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ نے زیر میں رکھنی ہے بعد میں تھوڑا سا اس کو پھڑ لینے دیں ہلکا ہلکا پھر بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے بعد میں یہ کرنا ہے کہ دوستو اس کو ٹریننگ ٹریننگ تو آپ نے دے لی فرقیاں نہیں لگواتے دوستو فرقیاں جس کو ہارت ہے وہ ہی لگا سکتا ہے ویسے فرقیاں میں بیٹھ نہیں کروں گا بس آپ یہ کریں باقی آپ مالش کریں اس کے پٹوں پر اس کے یہ والی سیڈ پر اس کے پلنوں پر ٹھیک ہو گیا اچھی طرح مالش کریں ہاتھ پیڑے جترے ہاتھ آپ نے اگر بیس ہاتھ اس پٹ پر پھیڑے یا بیس ہی یہاں پر پھیڑنے ہیں کوئی آپ نے گن کے کرنے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا کوئی کتا ہی نہیں کرنے ہیں اگر آپ نے مرگا اچھا لڑانا ہے تو یہاں کوئی بھی کشہ کرنے ہیں پھر میں کہوں گا لڑائی میں رکمینڈ نہیں کرتا مگر جو لڑانے کے شکینہ ان کے بات کر رہا ہوں یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا ویٹ میں زیادہ ہو یا کم ہو پھر بھی اچھا نہیں لڑے گا ٹھیک ہے پورا ویٹ میں ہو پوری یان میں ہو پوری ٹریننگ دی ہو تو پھر وہ اچھا تپے گا دوستو ایک بات اور بتا دو تلرا مرگا بھی ہے نا آپ کا اگر آپ نے مدام شدام سالا کچھ اچھا دیا اس کو تو ایک بات پکیا ٹریننگ ہے آپ اچھی دے رہے ہو تو وہ اچھا لڑ جائے گا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اس وجہ سے ٹریننگ پہلے تو نسل اچھی ہو برداش ہو اس میں بعد میں پہلے وہ پڑا پڑا سیل ہو اچھا سیل لڑائی والا ہو پھر اس کی ٹریننگ فل ہو تیاری فل ہو مالش اچھی سر طرح کی ہو تو وہ آپ کو ریزلٹ اچھا دے گا میں نے آپ کو بتا دیا اوپر ویٹ مرگا یا کم ویٹ میں بھی اچھا نہیں لڑے گا آپ ٹوڑا کا اتنا گلت دیتے ہو تب بھی اچھا نہیں لڑے گا دوستو اگر ازاد ہے نا آپ کا مرگا تو پھر زیادہ تر یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا مرگا اچھا لڑ جائے گا اگر آپ حویلی میں رکھتے ہو باہر پھرتے رہتے ہیں سبزہ کھاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں وہ مرگیوں میں بھی پھر رہا ہے نا اس کو کسی مرگے کے ساتھ پانے وہ بہت اچھا تپے گا جتنی ازادی دو کہ مرگے کو اتنا ہی اچھا ہوگا وہ اچھا لڑے گا ٹھیک ہو گیا میں نے یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کیا اور جب آپ شکاری سے لراتے ہو شکاری سے نہیں لرانا چاہیے بھائی شکاری اپنے مرگیں چیک کرتے ہیں دوستو اور راز کی بات بتا رہا ہوں مرگیں چیک کرتے ہیں اپنے مرگیں وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا مرگا کیسا اس حساب سے زورا بڑا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو پھر آپ کے مرگیں کو مار پرتیا اور کہتا ہے کہ پنجابی میں چاکے لیا جا ایک کٹی یہی نہیں ٹھیک ہو گیا یہ کچھ تلخ باتی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ہوں تو آپ نے کبھی جب بھی موڑا میچ لرانا جب بھی یا تھوڑا بہت ہو جائے نا کوئی سو گرام کا تو وہ کوئی نہیں مسئلہ ہوتا آپ کو پتہ لرائی میں کیا ہوتا ہے لرائی میں جب بھی لراتے ہیں کوئی سو موڑے کے لراتے ہیں یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں شکاری سے آپ نے کبھی نہیں لرانا دوستو شکاری ہر بات اناری بندے کو ٹھیک ہ لگاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اچھا خاصا ٹھیکہ لگاتا ہے اس کا تلرا بھی مرگا ہوگا آپ کے مرگے کو مار سکتا ہے وہ کیوں نہیں مار سکتا اس کو بھارت ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ بھی کسی دن میں پورے راز بتاؤں گا اچھی طرح تو آپ نے چینل میرے کو سبسکرائب کر لینا میرا وارس آپ نیچے ڈسکرپچر میں آئے میں ہے اور نیچے میرا فیس بک پیجئے اور اس کو لائک فولو کریں اوکے جی دعا میں یاد اکنا اللہ حافظ